موسیقی 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 اور بامرسی بے پہ اس کے ساتھ کیا کریں گے اور آیا نکولا نے لینہ کو کام دے دیا ہے کہ تم نے بامرسی بے کو میرے پاس لے کیا آنا ہے جو بہت ہی ایک مشکل کام ہے وہ نہ چاہتا ہے کہ اس نے یہ کام لیا آیا نکولا سے اور دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں کہ اسمان گیاتو کے پاس ہوتا ہے مگر آیا نکولا پہلے ہی آیابلک ارسلان کے بارے میں گیاتو کے کان بھر دیتا ہے تو کیا گیاتو جیابلک ارسلان پہ ٹرسٹ کرے گا یا نہیں کرے گا یقین کیونکہ اسمان بے چار کتائی بھی ساتھ آ گیا ہے جیابلک ارسلان چار کتائی اور اسمان بے گرفتہ رہ گیا یہاں تو کیپال لے گیا لیکن باہ میں یہ بھی دکھائے گیا کہ اسمان بے جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں کہ بیلے میں پڑے سپائیوں کے ساتھ سپائی بھی صحیح سلامت تھے تو کیا اسمان بے چار کتائی کو چھڑوا کر لے آئے گا جیابلک ارسلان کو چھڑوا کر لے آئے گا تو یہ بہت ایک اہم اور امیزنگ اپیسوڈ ہونے جا رہا ہے جس میں یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ چار کتائی جو ہے کیا مسلمان ہو جائے گا اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کی باتیں چل رہی ہیں اور امید یہی لگتی ہے کہ جس طرح کومر العبدال نے کہا کہ اس کا خیال رکھنا تو اس کا مدر یہ ہی ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے یا انہوں نے مسلمان کر دیا ہے اس لئے اسمان بے ضرور اس کو گیانتوں کے غزب سے بچا لیں گے اور تاریخ میں بتا جاتا ہے کہ جیابلک ارسلان جو ہے وہ ایک اچھا اس کا قبیلہ تھا وہ وفادار ثابت ہوا تو اسمان بے کے ساتھ تو اب مزدار ریکٹر نے بھی اس چیز کا اشارہ دیا ہے کہ وہ آگے جا کے جیابلک ارسلان اسمان بے کی بہت زیادہ مدد کرے گا اور اس نے اس چیز کا ایک اشارہ جن لوگوں نے اپیسوڈ 37 دیکھی ہے اس کے بارے میں بھی اس میں دکھایا یہ ہے کہ جیابلک ارسلان اسمان بے کو بتاتا ہے کہ ہاں چارکتہ اگر کہہ رہے تو میں نے بالکل مونکے کا ساتھ دیا اسمان بے کہتا ہے تو تمہیں گلدار ہوئے تم نے گلداری کی اس نے کہاں مونکے کا مارے ساتھ گیانتوں کو قتل کرنے کے لئے دیا تھا وہ گیانتوں کو قتل کر دیتا تو ہمارے اوپر سے یہ مونگولوں کا عذاب چھڑ جاتا تو اسمان بے کہتا ہے ہم مونکے آجاتا ہے مونکے اس قابل نہیں تھا اور نہ اہل تھا اس کو بعد میں ہم اس کا صفایہ کر کے پورے اس پورے جگہ پہ ہم لوگ قبضہ کر لیتے اور ہم اپنی لیاست بنا لیتے یہ صرف میں نے ترکوں کے لئے کیا تھا مگر تمہیں میرا سارا پلان جو ہے وہ چونپٹ کر دیا خراب کر دیا تو اسمان بے کافی اس کی بات کو سرور سے سنتا ہے تو یہ ایک اشارہ دیا گیا ہے بزدار ریٹر کی جانے سے بھی پورت اسمان کے ٹیم کی جانے سے بھی جاولک ارسلان کو کسی طرح بھی پوزیٹیو رول دیا جائے گا تاکہ اسمان بے کی مدد کر سکے اور تاریخ میں بھی یہی ہے کہ جاولک ارسلان نے اسمان بے کے ساتھ کافی فتوحات لڑی ہیں بازنتینیوں کے خلاف بھی اور گیاتو نے یہ بھی تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ جہاں تک میری نظر پر دی گیاتو ہی مار دیتا ہے جاولک ارسلان کو لیکن پر الحال آیا ہے اسمان بے جو ہے جاولک ارسلان اور جاولک ارسلان کو بچا لیں گے کیونکہ جاولک ارسلان پر بلکل بھی یقین نہیں کرے گا اس سے سرداروں کا سردار کا جو اس نے ایک سرداری لی ہوئی ہے وہ اسے واپس لے لے گا میں بھی اسمان بے کو دے دے یہ میرا خیال ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا تو کیا بتا وہ اسمان بے کو سرداری دے دے جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جاولک ارسلان کو اسمان بے بھی کہے کہ میری ایک شرط ہے جاولک ارسلان کو چھوڑ دو تو کیا بتا اسمان بے ان کو لے کے وہاں سے واپس روانہ ہو جو اس کے بعد جاولک ارسلان اسے ہو سکتا ہے اسے اتنا متاثر ہو جو اسمان بے اسے کہ جتنے دفعہ میں تمہیں قتل کرنے کی کوششی تم نے ہر دفعہ مجھے بچایا تو کیا بتا اسمان کا وفادار ساتھی وہیں سے ثابت ہو جائے تو ارطول بے کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے وہ بلکل ساری کیا سرائیاں تھی اور غلط تھی ہمیں یہ پچھلی ویڈیو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ارطول بے کے بارے میں تو ارطول بے بالکل زندہ آپ کو دکھائی دیں گے اور سب لوگ کو حیران کر دیں گے کہ وہ دوبارہ اپنے خیمے میں جلوہ گھر ہوں گے تو یہ تھی آج کی ایک چھوڑ ویڈیو اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو قلوس ون اپیسوڈ ایٹھ 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 ریلیٹڈ جو پی اپ ڈیٹھ ساری ہیں تو پلیس سپورٹ کریں ہماری ویڈیو کو پلیس سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ملے جال جی جی جئے اللہ حافظ